السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گائز آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انڈیا نعالم دین مولانا الیاز صاحب ایک ٹاک شو کے اندر ہندووں کو ان کے سوالوں کے اہم جواب دے رہے ہیں ان کے سوال بھی اہم ہیں اور ان پر جو جوابات دے رہے ہیں مولانا وہ بھی بہت اہم ہیں آپ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیں یہ دلچسپ سوال اور یہ دلچسپ جواب آپ دیکھئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہندو دھرم آپ کا بھی نہیں ہے آپ کے دھرم کا نام سناتن دھرم ہے اسی کا پریائے واشی ہے عربی دوان میں دین قیم دھرم کا نام بھی ایک ہے اور وہ سرا سرا سے ایک رہا ہے شروع سے یہ اور دین سب کا اسلام رہا ہے ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے کسی دھرم کا نام نہیں ہے یہ ہمارا ملکی نام ہے یہ چینی، جاپانی، امریکی سن تو لیجے وہ کیا کہیں جو امریک میں رہے امریکی جے چین میں رہے وہ چینی تو یہ ملکی نام ہو گیا یہ ساموہک اب اس ملک میں رہنے والا ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں البتہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم کا نام ہندو ہے تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں ہندو ہوں اگر دھرم کو نام ہندو بتا رہے ہیں آپ تو ایک مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا ہے یہ جو جھان کی پرابتی آپ کو اچانک سے ہوئی ہیں کہ شیو جی پہلے پیغمبر تھے کیسے ہوئی اس پہلے آدمی کے بارے میں نام کچھ بھی ہو اس پہلے آدمی کے بارے میں ہماری آستھا ہے کہ وہ ہمارے پرافٹ ہیں ہمارے پیغمبر ہیں اور ہمارے باپ ہیں اور اسلام دھرم کے پیغمبر ہیں وہ اس اسلام دھرم کے پہلے پیغمبر آدم ہے اور آخری پیغمبر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آر میں پیدا ہوئے تو سب کو عشور نے ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا یہ واسطہ رکھتا ہے کیا اس میں کسی کو کوشنکہ نہیں کہ ایک اور ماں اور باپ سے ہم کو پیدا کیا ہے ان کو شنکہ روپارتی کہیے چاہے آدم ہوا کہیے تو اس لیے باپ صد ہو گئی کہ ہمارا باپ بھی ایک ہے ہماری ماں بھی ایک ہے ہمارا دودھ بھی ایک ہے ہمارا خون بھی ایک ہے ہمارا خدا بھی ایک ہے یہ ایکتا کہ ہمارے آپ کے بیچ میں ایکتا کی یہ واسطہ بک آدھار ہیں میں نے سوال پوچھا ہے کی قرآن مجید اور دگر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور عیس تھی آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام تھے لیکن سائنس سے تصنیم نہیں کرتا ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلی جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا تھے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے اس سی آئی این سی لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی اس آئی جی این ایس یہ آیات کی کتاب ہے یہ کتاب ہے نشانیوں کی اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمیلہ نہیں ہیں لیکن قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آئیتیں ہیں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں اور اس چھ ہزار میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانٹ نہیں ہے تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں اگر آپ میری تقریر سنیں گے مثال کی طور پر ہم کہہ سکتے کہ اسی فیصد سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے سو فیصد صحیح ہے اسی فیصد جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ سو فیصد صحیح ہے ابھی بیس فیصد is ambiguous جو ہمیں پتا نہیں اس بیس فیصد میں سے ایک بھی فیصد ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غرط ہے unknown ambiguous پتا نہیں تو ہم دالتے ہوں سے doubtful category میں doubtful we don't know تو میری لوجک یہ کہتی ہے اگر اسی فیصد سو فیصد صحیح ہے اور بیس فیصد doubtful ہے unknown ہے ambiguous ہے اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے کیونکہ سائنس اتنی advance نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے تو میری لوجک یہ کہتی ہے کہ یہ بیس فیصد بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا اور اس بیس فیصد میں آتا ہے کہ پہلے ہی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا سائنس اتنی advance نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے life after death آخرت کے بارے میں سائنس اتنی advance نہیں سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر جنت اور دوزق کا قرآن میں ذکر جن کا سائنس اب تک اتنی advance نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ سہی ہے تو بہت سے چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی چودہ سو سال پہلے اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن آج سائنس advance ہونے کے بعد سائنس ترقی کرنے کے بعد اسی فیصد سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سو فیصد سہی ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پچاس سال بعد سو سال بعد دو سو سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے دوزق ہے جن ہے انجل ہے اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی محید صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ ایشوار ایک ہے پیغام ایک ہے تو یہ دگر دھرم کیوں ہیں یہ اتنے دھرم کیوں ہیں اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بیجا ہے جتنے بھی کتابوں میں مذہب جو لکھا ہے وہ ایک ہی ہے یہ ہم انسانوں نے غلط بنائے ہیں کہ ہم انسانوں نے جتنے بھی اختلاف ہے ہم انسان نے کیے ہیں تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ بغوان نے ایک ہی دھرم بیجا ہے اور وہ ایک دھرم میں لکھا ہے کہ ایک ہی خدا مراتی مجھے سمجھتے جواب دینے آتا نہیں بائی صاحب نے پوچھے کیا یہ مسلمان ہندو کریشن سیکھ کیا یہ بھانڈر کیوں کنا کیوں یہ کرنا چاہیے اکتا پائجے تو اکتا کے لئے تقریر دوری ہے اسی لئے تو بھانڈر ہو رہا ہے اسی لئے تو تقریر کر رہا ہوں اگر بھانڈر نہیں ہوئے گا تقریر کیوں کروں گا میں ہاں تو اسی لئے آپ دیکھیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بھگوان کے پیغام پر عمل کرو یہ آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ تحقیق کریں گے آپ کہیں گے کہ آپ پانی کو وارٹر کیوں بولتے یہ پانی وارٹر جل کیا ہے صرف پانی کہو پانی کہہ سکتے جل کہہ سکتے پانی کہہ سکتے ہندی میں جل کہہ سکتے سانسکرٹ میں وارٹر کہتے انگلیش میں مویا کہتے اربک میں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تحقیق کریں گے سب مذہب سب دھرم کا پیغام ایکی ہے وہ ملاوٹ کو ہٹا دو جو یقصہ ہے اس کے اوپر عمل کرو اسی لئے میں کہتا ہوں اگر آپ کو جتنے آپ کو جتنے سگریز زیر اسلام دھرمات آلی آستے نا یہ تمہیں آٹھے بیٹھے کرجی گرز نہ ہوتی منجھے دیوانی پہلے تے جل ماتی تے کھالے لپا جو تھے پانی یہ ویو تک کا تیر زالی آسے کھا ہو ہوا تم سے کھا ماتا ہے اچھے بدل کیا بولے ذرا مرادی اتنی میری اچھی نہیں سمجھ گیا ہوں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں آپ اسلام بول رہے تو بھگوان نے اسلامی ایک ہی کرنا مانگتا تھا وہ ہندو مسلم سیکھ ایسا کیوں ہوا بھائی صاحب میں آپ کے سوال کو اچھے سے سمجھ چکا ہوں آپ شاید ہندی نہیں سمجھتے میں جواب دینے جا رہا ہوں آپ بچ میں بول رہے آپ کا سوال ہے کہ اگر دھرم ایک ہے تو یہ الگ الگ دھرم کے نام کیوں ہیں عیسائی سیکھ بود اسلام کیوں تو اس کا ہی تو جواب دے رہا ہوں میں بھگوان نے ایشور نے ایک ہی دھرم بھیجا وہ ہے کہ ایک بھگوان میں مانو اور اس کے پیغام پہ عمل کرو لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے جب یہ پیغام لے کے آئے اس کے ماننے والوں نے آستے آستے اس پیغام میں تبدیلی لے آئے اور آپ کے پہلے ایک بھائی نے یہی سوال پوچھا تھا تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ پیغام تو سب پیغمبر کا ایک تھا کہ بھگوان ایک ہے ایشور ایک ہے اور صرف ایک بھگوان میں ماننا چاہیے بدھ پرستی غلط ہے بھگوان کا بدھ میں بنانا چاہیے بھگوان نے بیٹا نہیں جنا لیکن وقت جانے کے وجہ سے اس پیغام میں تبدیلی آنے لگی جب تبدیلی آئے تو بھگوان نے دوسرے پیغمبر کو بھیجا پھر تبدیلی آئے پھر پیغمبر بھیجا اس طریقے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دھرتی پہ آئے اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ صرف اپنے لوگ کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے آئے اور آخری پیغمبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ کہتا ہوں آپ سے اگر اقتلاف ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یقصہ ہے سارے مذہب کے کتابوں میں کم از کم اس پہ تو عمل کرو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بولتے سب درمے کے برابر تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب میں اسوار اللہ مانتا ہوں بلکل صحیح آپ کے کتاب میں بھوش پرانہ پروا تھری کھنڈ تھری ادھے تھری شلوکہ پانچ سے آٹھ بھوش پرانہ پروا تھری کھنڈ تھری ادھے تھری شلوکہ دس سے ستائیس یجورویت چاپٹے ٹونڈی ون یہ سب ریفرنسز دے رہا ہوں میں یجورویت کے اندر لکھا ہے سروعویت میں لکھا ہے ریگویت میں لکھا ہے سب میں لکھا ہے آپ اگر اپنیشت پڑھیں گے میں آپ سے پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں بھائی صاحب ایک کشور میں مانتے ہیں ہاں ایک کشور میں مانتا ہوں بس میں بھی مانتا ہوں آپ مانتے ہیں اس کشور میں کی پتیمہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کوئی بوت نہیں ہے کوئی تصویر نہیں ہے بس بلکل صحیح تو پہلے میں پاس ہے آپ پہلے سٹیج میں آپ پاس ہے پہلے سٹیج میں پاس ہے آپ تو یہ بات آپ جو ہندو سکرپچر کی مانتے ہیں اس کے آگے آپ کے دھن کے کتاب میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار آنے والے اس کل کی اوتار کے ماں کا نام سمتی اس کے والد کا نام وشنو یاش بھائی صاحب یہ لیکچر ڈیبیٹ نہیں ہو رہا ہے آپ ہندی میں بات کریں گے درہا یہ مرادی میں لیکچر نہیں ہو رہا ہے بھائی صاحب یہ تقریر ہندی میں ہو رہی ہے اردو میں ہو رہی ہے آپ مجھے سوال پوچھ رہے آپ نے یہ پوچھا کہ ہمسہ میں آپ مانتے کہنے ہیں بوائلنس اسلام کے معنی ہے امن اسلام آتا ہے لوز سلام سے جس کے معنی ہے امن اسلام دھر میں امن کا